السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں مسلم خداوار شخصیتوں کے اس سلطلے میں ہم آج آپ کے لئے ایک ایسی شخصیت کا تعرف لائے ہیں جو کہ مسلم دنیا میں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے وہ شخصیت جس نے گریگورین کالینڈر میں تبدیلیاں کروائیں وہ شخصیت جس نے دو درجی مساواتہ کا حل ریاضی میں بتلایا وہ شخصیت جس نے علم عذب میں اپنی ربائیوں سے کئی لوگوں کا دل محلیہ آئیے جانیں گے اس شخصیت کے بارے میں وہ شخصیت عمر بن خیام ہے عمر بن خیام کا مکمل نام عبالفتح عمر بن خیام بن ابراہیم نشاپوری ہے ان کی پیدایش ایک ازارانچالیسی شہر نشاپور حیران میں ہوئی زیر نظر تصویر میں آپ عمر بن خیام تھا مجھے سیمار جو یوینو میں لگایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا تعلق ایک متوسط اور معمولی خاندان سے تھا ان کے والے خیمہ بنانے کا کام کیا کرتے تھے جس کی نسبت سے انہیں خیام کا آ گیا اس زمانے میں نشاپور میں عظیم و عالی شان درزگاہیں خائم ہو چکی تھی جہاں سمرخن، بخارہ، بلکتے، اہل زانش، ہونرمن افراد، برسرے کار تھے اس طرح انہوں نے اپنے بچپن سے جوانی تک اپنے زمانے کے جیہ دلمہ، باکمال، طبیب، لاہق و فائق حساطتہ کی نگرانی میں تعلیم آزل کی ایک ازا چھٹسر ڈی سوی میں ترکستان کے دارال سلطنت سمرخن کا رخ کیا جہاں امیر سمرخن نے انہیں ایک جوہر نایاب کے طور پر پذیرائی کی امیر سمرخن ابو طاہر کو ریاضی سے خاصہ شخص تھا جس کی بنا پر انہوں نے ریاضی میں تحقیقات شروع کی سات سال کی محنت شاخہ کے بعد اٹھائیس سال کی عمر میں اپنی تحقیقات کو پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی آئیے ہم ان کی جانب سے کی گئی تحقیقات اور کارہ نمائی کارناموں پر نظر ڈالیں گے ریاضی میں ان کی جانب دیکھئے کہ کارہ نمائیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے دو درجی مساوات کا نظریہ جو کہ آج کل پاسکل کے نظریات کے نام سے محصوم ہیں کوئی انہوں نے دراصل پیش کیا تھا لیکن ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہوئے تھے متوازل اصلہ کا نظریہ تیزرے اور چودے درجے کی مساواتوں کا حل جس کو سولہ سورتی تھی سوی میں رینی ڈکاٹے نے پیش کیا لیکن یہ بھی مفروضوں تک ہی محدود ہو گیا جس کے بعد اس کا ثبوت پی وارزل نے پیش کیا مقب اور جدر المقب کی تشریح انہوں نے کی اسی طرح ساتھیوں آئیے اب ہم ان کے علمیہیت اور فلکیات میں کیے گئے کارنابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں انہوں نے شمزی سال کو تین تو پینسٹھ دن کا خرار دیا جبکہ چوتھ سال کو سال کبیسہ یعنی تین تو چسٹھ دن کا خرار دیا انہوں نے ہر ایک سو و تیزمے سال کو سال کبیسہ خرار نہ دینے کے لیے جواز فراہم کیا تاکہ عمر بن خیام کے مطابق ہر شمزی سال تین تو پینسٹھ دن گیارہ منٹ اور تین سیکنڈ کا ہوتا ہے جبکہ ہماری آج کی نئی تحقیق کے مطابق شمزی سال تین تو پینسٹھ دن پانچ گھنٹے اٹھالیس منٹ اور سات سیکنڈ کا ہوتا ہے جو کہ بلکل کم فرق کے ساتھ آج بھی وہی قائم ہے جس کو اس زمانے کے لحاظ سے بلکل صحیح کہا جا سکتا ہے انہوں نے اپنی تحقیق اس زمانے میں پیش کی جبکہ اہل یوروپ نے اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا عمر بن خیام کی تحقیق کے دو سو سال بعد کوپرنکس نے بھی اپنا نظریہ شمزی سال پر پیش کیا عمر بن خیام کے دو سو سال بعد کوپرنکس نے اپنا نظریہ شمزی سال پر پیش کیا عمر بن خیام کے نظریہ میں گیارہ منٹ تین سیکنڈ کا فرق پایا جاتا ہے جبکہ کوپرنکس کا نظریہ دو سو سال کے بعد آنے کے باوجود اٹھاویس منٹ کا فرق پایا جاتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن خیام کا نظریہ بلکل درست تھا اس زمانے میں تمام امور کو خمری سال کے مطابق رکھا جاتا تھا جبکہ مالگزاری شمزی سال کے مطابق ہی وصل کی جاتی تھی انہوں نے حکومہ سے وقت کو مشورہ دیا کہ تمام سیاسی امور کو شمزی سال کے مطابق اور مذہبی امور کو خمری سال کے مطابق قرار دے آئیے ان کے علم عذب میں کی گئے کارہ نمائیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں انہیں شہر و عذب پر بھی کمال حاصل تھا ان کی ربائیوں کو آج بھی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے ان کی ربائیات کا ترجمہ سب سے پہلے روزی زبان میں بیلینٹین زکفاسکی نے کیا انگریزی زبان میں ان کی ربائیات کا ترجمہ اٹھا ساکسٹ ازوی میں فرنڈر گریال نے کیا جس میں ان کی پچھتر ربائیات شامل ہیں انگریزی عذب میں ان کو بہت زیادہ پذیرہ یارزل ہوئی ازی کی مقبولیت کی بنا پر اٹھا ساکسٹ ازوی لندن میں عمر بن خیام قلب قائم ہوا ونیسو تیرینو ازوی میں مختلف مالک کی مشتری کا کوششوں کی بنا پر نشاپور میں کالی شان یادگار ان کے مقبرے پر تعمیر کی گئی ان کے نام سے موظوم دریافت شدہ قطب حضب زیل ہے سکرین پر عربی میں ان کی تحقیقات پر ایک نظر ڈال سکتے ہیں جو کی ان کی تحقیقات کا عقص ہے تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ ان کا انتقال 1131 ازوی میں ہوا جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن انہوں نے نماز عشاء سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو بلایا وزیعت کی وحدانیت کی تعلیم دی اور نماز عشاء کے بعد بغیر کچھ کھائے پیئے انتقال کر گئے ساتھیوں ہم مسلم قضاوار شخصیتوں کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے پھر ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہوئے سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری حیمت افضائی کریں گے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ